بسم اللہ الرحمن الرحیم فزیکس میں تھا اس میں کشام دی نائنٹ کلاس کی فیزز کا تیسرا چپٹر اس کا پانچون امریکل کرنے جا رہے ہیں امپورٹن امریکل ہے اور سے سمجھئے گا اس کو ایک جسم کا وزن بیس نیوٹن ہے تو وزن جو ہے اس کو ڈیو سزار کرتے ہیں اس کی ویلیو کتنی ہے بیس نیوٹن نیوٹن فار این فار نیوٹن اس کو ہم نے اب کیا کرنا ہے ایکسیریشن کی جو ویلیو ہے کتنی ہے ایکسیریشن سمال ہے دو میٹر پار سیکنڈ سکیر اس کا یونٹ ہو گیا ایسا ہے یونٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اوپر لے جانے والی فورس سیدھا اوپر لے کے جانا ہے تو وہ فورس ہمجھے نکالنی ہے اس کو نیوٹن کرنے سے پیتر ہوا سا سمجھ لی دیگا اس کو کرنا کیا ہے یہ کوئی جسم ہے دی ٹھیک ہو گیا اس جسم کا وزن اس نے دیا ہوا ہے بیس نیوٹن ہے اس کا وزن تو اس کو اب ہم نے اس سے پیادے وائے نیمریکل کیا تھا کہ جسم کو گرنے سے روکنا تھا اب ہم نے جسم کو روکنا نہیں ہے جسم کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب جب اوپر لے کے جائیں گے تو اس لیے ہمیں دو طرح کی فورس چاہیے ہوگی ایک فورس تو وہ جس کے برابر اس کا وزن ہے جتنا اس کا وزن ہے وہ فورس ہمیں بیس نیوٹن بھی لگانی پڑے گی ٹھیک ہو گیا 20 نیوٹن لگائیں گے تو یہ اوپر کی طرف نہیں جائے گا بلکہ یہ ادھے ہی رکا رہے گا 20 نیوٹن کی فورس جو ہے وہ وزن کے برابر ہے وزن اس کا 20 نیوٹن ہے تو 20 نیوٹن فورس ہم لگائیں گے تو یہ جسم رکا رہے گا اور کیونکہ اس کو اوپر بھی لے کے جانا ہے روکنا نہیں ہے اب ہم نے اوپر بھی لے کے جانا ہے اس ایکسریشن کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے وزن میں یہ والی فورس جو ہے ہمیں دو فورس جو ہیں وہ ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی ایک تو اس کا وزن دیا گیا ہے وزن میں ہم وہ والی فورس ایف ایڈ کریں گے جس کی مدد سے یہ اوپر جائے گا اگر یہ والی فورس جو ہے یہ اگر ہم ختم کر دیں صرف وزن کے برابری فورس لگائیں تو یہ جسم ادھر رکار آئے گا اوپر کی طرف حرکت نہیں کرے گا تو اوپر کی طرف حرکت کرنے کے لیے ہمیں ایف ڈیش کی ضرورت ہوگی جو کہ برابر ہوگی اس کا وزن والی فورس جمع ہمیں ایکسٹرا فورس جو لگانی پڑے گی ایف اس کے برابر ہم دونوں کو ایڈ کر دیں گے جمع کر دیں گے تو یہ نیٹ محمد مطلوبہ فورس چاہیے اوپر جانے والی وہ آ جائے گی ہمارے پاس تو فارمولہ میں نے لکھا ہے ایف ڈیش ایف ڈیش کا مطلب ہے کہ یہ فورس وہ ہے جو کہ کس کے برابر جسم کا وزن وزن کے برابر والی فورس جمع اس میں وہ والی فورس جس کی ویسے اس نے اوپر کی طرف دو میٹر پر ٹیکنز کے اکسلیشن سے جانا ہے تو یہ والا وزن جو ہے یہ تو ہمیں دیا گیا ہے بیس نیوٹن یہ والا ڈیو کی ویلیو ہے ہمارے پاس ہم نے کیا نکالنا ہے یہ والا ایف فائنڈ آؤڈ کرنا ہے ایف کاؤنٹسی فورس ہے گوھر کیجئے گا دوبارہ سے ان میں فرق ہے ایف ڈیش ہے دونوں کے فورسوں کا مجموعہ اور ایف ہے سنگل فورس یہ سنگل فورس وہ فورس ہے جس کی مدد سے یہ اوپر کو جائے گا تو ایف ہم نے پہلے فائنڈ آؤڈ کرنا ہے ایف کس کے برابر ہوتا ہے ایم اے نیوٹن کا دوسرا قانون جو ہے ایف ایس ایکولی ٹو ایم اے ایم کی ویلیو کہاں سے نکالنا ہے ایم کی ویلیو ہمیں دی نہیں گئی ہوئی اس نیمریکل میں ٹھیک ہو گیا ایم کی ویلیو نکالنے کے لیے ہم نے وزن کا فارمولہ ہمیں پتا ہے و کس کے برابر ہوتا ہے ایم جی کے تو و کی جگہ پہ ہم نے ٹوانٹی یہ و کی ویلیو کتنی ہے ٹوانٹی ایم ہم نے فائنڈ آؤڈ کرنا ہے جی کی ویلیو کتنی ہے ٹین اور داسی طرح کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ایم کی قیمت ہمارے پاس آجائے گی ٹو کے جی ایم کی ویلیو دو آئے گی تو ایم کی یہ والی ویلیو اس میں ہم نے پٹ کر دینے یہ ایم دو ہے اور ایکسلیشن اے بھی دو ہے ایم کی ویلیو دی گئی ہے تو دو دو بار کتنا بند ہے گا چار نیوٹن چار نیوٹن یہ والی چار نیوٹن فورس سے اس نے اوپر کو جانا ہے اور بیس نیوٹن کی فورس جو ہے و وہ اس کی مدد وہ بیس کے ساتھ بیس کٹ دائے گا ٹھیک ہوگا تو لیکن ہمیں تو بیس لگانی پڑے گی اس کا ودن بیس نیوٹن نیچے کی طرف ہے تو ہمیں اوپر کی طرف جو ریکوائیڈ فورس ہوگی ایم کی ویلیو ہمارے پاس چار نیوٹن ہے و اس کا تھا بیس نیوٹن تو بیس اور چار چوبیس نیوٹن فورس ہمیں ٹوٹل لگانی پڑے گی اب چوبیس نیوٹن کی سے یہ ہوگا کہ جسم جو ہے اوپر کی جانب جائے گا کس ایکسریشن کے ساتھ دو میٹر پر سیکنڈ سکیر کی ایکسریشن کے ساتھ تو مطلوبہ فورس ٹوانٹی فور نیوٹن ہوگی چوبیس نیوٹن ہوگی دوبارہ سے بتا رہا ہوں بیس نیوٹن فورس تو ہمیں لگانی پڑنی ہے اس کا وزن اس کو ختم کرنے کے لیے اب جو اوپر لے جانے والی فورس ہے وہ اصل میں چار ہی ہے تو چار میں وہ بیس بھی ہمیں لگانی پڑے گی ٹوٹل ہمارے ہمیں جو لگانی پڑے گی وہ چوبیس نیوٹن فورس ہوگی اس کے ساتھ تری پانٹ فائی کمپلیٹ ہو گیا ہے تو مکمل نیوٹن کے لیے چینل اس کے اوپر آپ نے پلیلیسٹ ڈونڈنی ہے نائنٹھ فزیکس نیمریکلز وہاں پہ تمام نیمریکلز آپ کے موجود ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ تمام لیٹیس نیوز آپ لوگوں تک ٹائم لی پہنچی رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ